کیا آگلے ہفتے سے پیٹرول کے قیمت 350 سے اوپر رہے گی؟ کیا آگلے ہفتے نواز شریف پاکستان میں آئیں گے؟ کیا مریم نواز اور شباز شریف کے درمیان درار پڑ گیا ہے؟ کیا نواز شریف کو اسم منیر گریفتار کر پائے گا؟ اور آئی ایم ایف کی ایسی کون سی شرط اس اگڈار نے مانی جس سے ملک کا بیڑا غرق نہیں بلکہ ملت تباہ بھی ہو سکتا ہے؟ اور امران خان نے ایسا کون سا چکا مارا جس کی وجہ سے بلاور اور شباز شریف کی بولتی بن ہو گئی؟ سب سے پہلے بات کریں گے نواز شریف کے حوالے سے کہ چوروں کے سردار کب پاکستان کے اس پاک سرزمین میں قدم رکنے والا ہے؟ مریم نواز حال ہی میں لندن سے آئی ہے اور آتے ہی انہوں نے نواز شریف کے کنے پر صحافی امران ریس خان کو گریفتار کیا مریم نواز بہت غصے میں پاکستان آئی ہے کیونکہ مریم نواز جب لندن گئی تو انہوں نے کہا تھا کہ جب تک میں نواز شریف کو نلاتی تب تک میں بھی پاکستان نہیں آؤں گی مریم نواز تو آئی مگر وہ مفرور شخص پاکستان نہ آ سکا اور اس وجہ سے مسلم لیگی کارکونوں کا بہت نقصان ہوا کیونکہ مسلم لیگ کے ہر کارکون رہنمار ٹی وی شو میں کہا کرتے تھے کہ مریم نواز اور نواز شریف ایک ساتھ پاکستان کے سرزمین پر قدم رکھیں گے مگر حقیقت کچھ اور تھی اور نواز شریف پاکستان آنے سے بہت ڈڑتا ہے کیونکہ نواز شریف کی جتنے عزت رہ گئی تھی وہ مخلوط حکومت نے تباہ کی ہے پاکستان کا بیڑا ایمپورڈ حکومت نے غر کیا ہے اب بیچارہ نواز شریف کبھی بھی پاکستان نہیں آ سکتا اور اس وجہ سے مسلم لیگ میں درار پڑ گیا ہے مریم نواز اور شبا شریف ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے ہیں کیونکہ تقریباً دو مہینے ہو گئے شبا شریف اور نواز شریف کی ایک بھی بات نہیں مانی مسلم لیگ پارٹی کا زوال بڑی تیر سے جاری ہے اسٹیبلشمنٹ نے بھی کہا ہے کہ جب نواز شریف پاکستان آئیں گے تو انہیں گریفتار کریں گے اور اس خبر میں خاص کر پی ٹی آئی والے بہت خوش ہوئے امران ریاض خان نے کہا کہ اگر اس خبر میں سچائی ہے تو یہ ایک بری خبر ہوگی نونلی کے لیے مگر ہمیں نہیں لگتا کہ نواز شریف کو کوئی گریفتار کرے کیونکہ وہ لندن میں پلات دے کر کچھ بھی کر سکتا ہے امران خان نے ایمپورڈر سرکار کو اتنا ایکسپوس کیا ہے کہ اب کسی بھی تجزہکار کوئی سن نہیں لگتا کہ امران خان کے ہوتے ہوئے مستقبل نواز شریف کا پاکستان میں اقتدار رہے مخلوط حکومت پوری طرح فلاپ ہو گئی ہے اب ان کے پاس امران خان کو سامنے سے ہٹانے کے لاؤ کوئی اپشن نہیں ہر طرف سے ان کو ناکامی ملی ہے ساگڈار ہر روز کانفرنس کرے پاکستان کے غریب عوام کو زلیل کر رہے ہیں میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں کہا تھا کہ ساگڈار نے اب ایمیف کی ایسی ایسی شرطیں مانی ہیں جس سے سب پاکستان کا بیڑا غرق نہیں بلکہ پاکستان تباہ بھی ہو سکتا ہے پاکستان کا نام دنیا کے طاقتور ترین ملکوں میں شامل ہے اور پاکستان کا نام ان ملکوں میں بھی ٹاپ فیرست ہے جس میں غریب عوام ہر روز جنگ لڑائی کی وجہ سے نہیں بلکہ بوگ سے مر رہی ہے ایمیف کہہ رہا ہے کہ آپ چیز سو عرب روپے کی مزید ٹکس لگایا اور مخلوط حکومت کو مجبوراً ایمیف کی یہ بات ماننی پڑی جس سے خاص کر پیٹرول کے قیمت میں بہت فرقا جائے گا یعنی اگلے ہفتے سے پیٹرول کے قیمت تین سو پچاس سے اوپر جائے گی پھر مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں کوئی چین کی زندگی گزارے امران حان نے کہا کہ اگر ٹائم پر کچھ کرتے تو یہ نوبت نہ آتی آپ لوگوں کی وجہ سے پوری دنیا ہم پرس رہی ہے جو ملک دوہزار تیس یا چوبیس میں دنیا کے امیر ترین ممالکوں میں شامل ہونے والا تھا آپ لوگوں نے صرف نو مہینے کے اندر اندر دنیا کے مہنگہ ترین اور غریب ترین ملکوں میں شامل کر دیا اب ان کے پاس الیکشن کے علاوہ کوئی دوسرا اپشن نہیں اگر الیکشن کریں گے تو پاکستانی عام کو بہت فائدہ ہوگا اور ملک میں جتنے بھی پروجیکٹ رکے ہوئے ہیں وہ پھر سے بحال ہو جائیں گے عزمہ بخاری نے کہا کہ امران حان ہمیں مشورے نہ دے ملک سٹیبل تب ہوگا جب آپ ہی مشورے بن کروگے آپ کی وجہ سے سب کچھ برباد ہو گیا ہے اگر آپ نے ایم ایف کی بارٹ ٹائم پر مانی نہ ہوتی یا آپ نے ایم ایف کو پاکستان حوالے نہ کیا ہوتا تو آج ہی نوبت نہ آتی آج ہم ایم ایف کے غلام نہیں بنتے کنول شوزیب نے جواب دیا کہ اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو آپ یہ بتائیں اب تک تقریباً باویس دفعہ پاکستان ایم ایف کے پاس گیا ہے آپ نے کسی اور حکومت پر تنقید کیوں نہیں کی آخر آپ لوگ امران حان کے ہتنے خلاف کیوں ہے وجہ بھی ہمیں پتا ہے اچھا ہوگا کہ ہم اپنے عوام کو بتائیں امران حان نے آپ کی ساری کاتے بند کیے ہیں امران حان نے آپ لوگوں کو ہر طرف سے ایکسپوز کیا ہے اس لئے اب آپ لوگ امران حان کے ہر مشورے ہر جائز کام کے خلاف ہیں اگر امران حان کی جگہ کوئی اور بھی آپ لوگوں کو پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے کوئی مشورہ دے تو دوسرے ہی دن وہ صلاحوں کے پیچھے ہوتا ہے کیونکہ آپ اقدار کے بوکے ہیں امپورٹر حکومت کے بیانے میں اب دیرے دیرے تبدیلی نظرانے لگی ہے اب ان کے موں سے دیرے دیرے خود بہت سچ اگلنے لگا ہے امران حان بار بار کہتا رہا کہ مجھ سے حکومت پی ڈیم والوں نے نہیں بلکہ جنرل باجوہ نے چین لی ہے لیکن کسی نے امران حان پر ٹرسٹ نہیں کیا مگر سچ اگر خود سامنے ہی آ جاتا ہے رانہ صلی اللہ نے کل کہا کہ 28 نومبر کے بعد ہمارے اقتدار شروع ہو گئی ہے پہلے فیض سمید اور جنرل باجوہ کی اقتدار تھی یہ دونوں امران حان کی سہولتکار تھے اس لیے ہم کچھ نہ کر سکے اس لیے پاکستان کی معیشت شروع میں اچھی نہیں رہی رانہ صلی اللہ نے اخر خود ادھراف کر لیا ہے کہ جنرل باجوہ ملک کو چلا رہا تھا یعنی جو شخص واشنگٹن میں تقریر کر کے کہتا گیا کہ اب سیاست میں اسٹیبلیشن مداخلت نہیں کرے گی وہ بہینڈ دسین کچھ اور کر رہا تھا امران حان بہت سمجھدار انسان ہے انہوں نے پہلے ہی کہا تھا یعنی ان کو پہلے سے ہی پتا چل گیا تھا کہ جنرل باجوہ کیسے ادمی ہے اس لیے وہ بار بار لگاتار باجوہ کو تنقید کا نشانہ بناتا رہا رانہ صلی اللہ کے اس بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کی جو اسٹیبلیشمنٹ ہیں یعنی آسم منیر بہترین رول ادا کر رہے ہیں سیاست میں بلکل بھی دہانندازی نہیں کرنا چاہتے اپنے کام سے کام رکھتے ہیں کیونکہ 28 نومبر کو ہی پاکستان جنرل باجوہ سے ازاد ہوا تھا تو اب آسم منیر نے کوئی ناجائز قدم نہیں اٹھایا پاکستان کی تاریخ میں اب تک جتنے بھی جرنیل آئے اگر ان کے ساتھ آسم منیر کا معازنہ کرے تو آسم منیر سب سے بہتر ہے پاکستان کو اس وقت بہت اچھا جرنیل مل گیا ہے بس وزیراعظم اچھا نہیں ہے اگر انچوڑ ڈبروں کی جگہ امرانحان وزیراعظم ہوتے تو امرانحان اور آسم منیر کی بہترین جوڑی ہوتی دونوں اماندار شخصیت مل کر ملک کو ترقی طرف گامزن کرتے لیکن کیا کریں امپورڈ حکومت نے بیچ میں آ کر پاکستانوں کے خواہشوں پر پانی پھیر دیا اب انشاءاللہ جل اہی انچوڑ ڈبروں کا خاتمہ ہو جائے گا ایک بار الیکشن ہونے دے پھر سارے کے سارے ہی بیغیرت لوگ چوم انتر ہو جائیں گے پھر ان میں سے ایک بھی نہیں بچے گا کیونکہ نواشریپ نے اپنی پارٹی کی ورکرز کو پہلے سے ہی پیغام بیجا ہے کہ اگر عام انتخابات شفاف طریقے سے ہوئی تو پھر اقتدار امران خان کا ہی ہوگا صحافی جسمین منظور نے کہا کہ جس طرح امران خان نے زمنی الیکشن میں ان کا مقابلہ کیا جس طرح انہوں نے زمنی الیکشن میں ان کو بترین شکست دی پوری دنیا کے سامنے بیزت کیا اسی طرح اب انتخابات میں بھی امران خان کو کرنا پڑے گا پھر ان چوڑ ڈبروں کا صفائے ہوگا ویسے بھی پاکستانی عام ان سے تنگ آ گئی ہے مگر الیکشن کمیشن پی ڈی ایم کا نوکر ہے جیسا وہ کہیں گے الیکشن کمیشنر وہ کرے گا تو پھر امران خان کے لئے یہ بڑی مسئیبت بن جائے گی امران خان کے لئے کیا پاکستانیوں کے لئے مسئیبت بنے گی کیونکہ جب ہم انتخابات میں دان لی کر کے پی ڈی ایم جماعتیں پر سے فاشست بن کر اپنا اقتدار لائیں گے تو ہم پر پتہ نہیں پھر کیسے کیسے بے میں گرا دی جائے گی امپورٹس سرکار نے شیخ رشید کو بھی نہ چھوڑا شیخ رشید جو کہ پی ٹی آئی کے کار کو نہیں بلکہ صرف امران خان کی حمایت کرتے ہیں انہیں گریفتار کر کے ان سے پوچھتا اچ کی جا رہی ہے کہ امران خان اس وقت آگے کا کیا پلین بنا رہے ہیں امران ڈیلی کیا کیا کام کرتے ہیں امران خان سے کون کون ملاقاتیں کر رہے ہیں فوت چودری نے کہا تھا کہ چاہے شیخ رشید کی امر یا امران کی گریفتاری ہو سوالات ان سہولتکاروں نے ہم سب سے ایک طرح کی کی ہے اگر امران پر کوئی حملہ کرتا ہے یا امران کو کچھ ہو گیا تو امپورٹس سرکار کی ذمیداری ہوگی اور امران پر فائرنگ بھی انہوں نے کی دی جمیل فاروقی نے کہا کہ چاہے آپ لوگ لاکھ کوشش کر امران کا ہر راستہ بن کرے وہ ایک لیڈر ہے اور ایک بہترین کپتان رہ چکا ہے انہیں پتا ہے کہ مشکل راستے میں راستہ کیسے بنانا ہے ان کے لیے بند راستہ کلوانا بہت آسان ہے ایک منٹ میں امران آپ کی حکومت ختم کر سکتا ہے اگر انہوں نے لانگ مارچ پاکستانی عام کے خاطر نہ چھوڑا ہوتا تو آج پی ٹی ایم جماعتوں کی نہیں بلکہ پی ٹی ای کی حکومت ہوتی اگر امران ایسا بلکل بھی نہیں چاہتا کہ میرے لوگ مر جائے اور میں اقتیدار حاصل کر سکو امپورڈر سرکار اب بکلاہٹ کے شکار ہو گئے ہیں زرداری اور فضل الرحمان دربدر پھر رہے ہیں شباشریف ان دونوں پر کڑی نظر رکھ رہے ہیں کہ کہی یہ دونوں مجھے دوکہ نہ دے کیونکہ اب زرداری نے سریعام اعلان کیا ہے کہ پاکستان کا نیکسٹ وزیراعظم بلاول ہوگا اور نوازشریف اور شباشریف بلکل بھی ایسا نہیں چاہتے کہ اگلا وزیراعظم بلاول بن جائے کیونکہ انہوں نے خود پاکستان میں آ کر وزیراعظم کی کرسی پر بیٹنا ہے اور اگر وہ نہیں آتے تو پھر ماریب نواز کو ہی وزیراعظم بنائیں گے کیونکہ پھر نوازشریف کسی اور کا اقتدار بلکل بھی نہیں چاہے گا تو اس سے پی ڈی ایم جماعتوں میں درار پڑ جائے گی اور آگے زرداری شباشریف فضل الرحمان ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑیں گے تو پھر امراہن کے لئے الیکشن جیتنا بائی ہاتھ کا کیل ہوگا